سماجوادی کے چمچوں کے سینے جل رہے ہوں گے مگر تمہارا سیما جلے تمہارا قلیجہ جلے تمہارا سر درد سے پھٹ جائے تم تو راتوں سے نین نہ آئے کیونکہ تم اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے کے بعد جو غریبوں سے وعدہ کیا تھا تم نے ان وعدوں کو پورا نہیں کیا آج ان کے پاس کوئی چہرہ نہیں ہے کہ عوام کے درمیان میں آ کر اوٹ کا مطالبہ کر سکے میرے عزیز دوستوں اور مذہبوں ایک اور معداد کیا گیا تھا کہ وفت کی جائدادوں پر جو خفزے کیے گھر اس کو ہٹا دیا جائے گا نیا قانون بنایا جائے گا قانون تو نہیں بنا وفت کی جائدادوں پر خفزے نہیں ہٹے مگر سامادوالی کے تمام ہنڈے زمینوں پر خفزہ کرتے گئے خفزہ کرتے گئے کہہے بات سخت نہیں ہے بتائیے آپ کہ سامادوالی کے لوگ زمینوں پر خفزہ کرتے تھے اور کوئی پوچھتے والا نہیں تھا عصد الدین اویسی مراد آباد کو آ کر تحریر کرنا چاہتا تھا تو مراد آباد کس ایڈمنسٹریشن اجازت نہیں دیتا تھا مگر گھنڈے غریبوں کی زمین پر خفزہ کرتے تھے اور ایڈمنسٹریشن خفزالوں کی طرح تھانیاں آتا تھا ہماری آواز کو دبانے کے لیے پرمیشن نہیں ملتا تھا مگر ایڈمنسٹریشن آب بن کر لیتا تھا مگر یاد رکھو جب بلی آب بن کر کے دور پیٹی ہے تو بلی سمجھتی ہے کہ دنیا نہیں دیکھ رہی ہے ہم دیکھ رہے تھے اور آج پھڑے ہو کر تمہارے سام میں تمہاری کار کردگیوں کو بیان کردگی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ایک اور وعدہ ایفیلیشن نے کیا تھا کہ جو اقلیتوں کی بچیاں دس دسویں کلاس کی تعلیم کو مکمل کریں گے ٹینٹ کلاس کو مکمل کر لیں گے ان کو تیس ہزار اٹھیوں کی اکاونٹ میں ڈالے جائیں گے آپ کو سوچ دیجئے ہماری بچیاں دسویں تعلیم کو مکمل کریں کتنوں کو تیس ہزار اٹھیوں میں جب نہیں ملے تو پھر اب کیا کریں گے آپ میرے بھائی جب جو وعدہ کیا وہ نہیں دیا گیا تو آج آپ کو ایک موقع مل رہا ہے جمہوریت میں کہ آپ جنہوں نے آپ کو دھوکا دیا جنہوں نے آپ سے وعدے کیے آج آپ کے پاس ایک موقع آیا ہے کہ آپ اپنے پسند کے امیدوار کو اور مندس اطحاد المسلمین کے امیدوار اسراح حسین کے اپنے اپنے اوٹ کا استعمال کریں اور ایک لمبی فیرست ہے سماج وادی کے الیکشن منیفیسٹو کی الیکشن الائنس کر رہے ہیں سماج وادی کے لوگ کانیرس کے لوگ بولتے ہیں کہ ہم فرقہ پرس طاقتوں کو روکنے کے لیے سمپداری طاقتوں کو شکل دینے کے لیے کانیرس اور سماج وادی میں الائنس ہونا ہے مجھے جب یہ بات سنتا ہوں تو بڑی حسی آتی مجھے بڑی حسی آتی سماج وادی کے ایک بہت بڑا لیڈر ہے انہوں نے ایک بڑی کوشش کی کہ پاٹی میں اختلافات پیدا نہ ہو اور اخبار میں ٹی وی پر بیان دیا کہ سماج وادی پاٹی میں جو اختلاف ہے ہو رہا ہے اس سے ہم مسلمانوں کو بڑا نقصان کر رہا ہم پوچھنا چاہتی ہیں بھائی صاحب آج انڈین ایکسپریس اخبار کی ریپورٹ ہے انڈین ایکسپریس اخبار کی ریپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ دو ہزار تیرہ میں جو مدفر نگر کا قائم ہوا تھا ایک اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم ملائی گئی تھی اور اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم نے پچپن کیسز میں جو تمام قاتی تھے اس میں ہر مذہب کے لوگ تھے جن کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا گیا تھا ان کے قلاب چارشید ڈالنا ہے فوجداری وان ٹوپی ٹری ائر ٹو نائنٹی فائی میں حکومت کو پرمیشن دینا پڑتا ہے اجازت دینا پڑتا ہے ہائے قیلیش تمہارا بکاز ہائے قیلیش تمہاری مسلم اخلیت سے محفت چار تین سال سے قیلیش بھی کو پرمیشن ہیں تین سال سے جو لوگ جیل میں گئے ان کے اوپر کیس چلانا مخطمہ چلانا اور جب منرس کا کوئی رکن جاتا ہے جب معصوم لوگ سماغواری کے خلاف آباد اٹھاتے ہیں تو ان کے اوپر سب پہ کیس بک کر دیا جاتا ہے مگر جو لوگ تین اینڈین ایکسپرس کے ریپورٹ ہے اکیلیش تین سال سے بیچے ہیں اس پائل پر پرمیشن نہیں دیتے اس پائل پر پرمیشن نہیں دیتے میڈیا کے لوگ ہیں ہو سکتا ہے کہ چل اخبار میں لکھ دیں یا ٹی وی پر رات میں نوبتیں چلا دیں کہ او ایسی نے ایک اور بھڑکا ہواسن لے دیا میلے بھائی میں کیا کروں میری زبان میں کرواہت ہے اور اس زبان میں کرواہت اس لیے پیدا ہوئی کہ میں نائنصافی کو برداشت نہیں کر سکتا میں ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا میں اپنا حق جاتا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آسمان سے تارے توڑ کر لاخل دو میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ زمین کے اندر کے خزانے بھی کار کر دو میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سمیدان ہے یہ ہندوستان کا کونسٹوشن ہے مجھے اس کونسٹوشن ہے یہ کہا کہ ہندوستان میں سب پرابر کسیلی ہے ہندوستان میں کوئی غلام نہیں ہے ہندوستان میں کوئی دوسرے درجے کا شہری نہیں ہے ہندوستان میں سب کو قانون کی نظر سے برابر دیکھا جائے گا یہ میری لڑائی ہے یہ میری لڑائی ہے اور جب میری لڑائی پہ لوگ کہتے ہیں کہ بڑکاؤ باشر دیتی ہے ہاں شاید تم نے زندگی بھر گانے والوں کو سنا ہوگا تم نے شاید زندگی بھر چمچوں کی زمانوں کو سنا ہوگا مجھر آج تم کو حقی آواز سننا پڑے گا سچائی کو سننا پڑے گا اور ہندوستان کے سمیدان مجھے اس بات کی جازت دیکھا ہے کہ میں مظلموں کے مسائل کالتالہ کروں میری عزیز دوست دور اکھلیتوں کا بجت ہے اتر پردیس کا جو کل بجت ہے اس کا ایک فیصد بھی اکھلیتوں کا بجت نہیں ایک فیصد بھی اور پھر وعدے کرتے ہیں سماج باہی کے لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم کو سامپدائی یعنی فرقہ پر استاختوں روک روکنے کے لیے ہم کانگریس سے لائنس کر رہے ہیں کونسی کلن سکیہ کیا آپ کیا مرد آباد میں کیا رامپور میں کیا سنبھل میں یا اطراف و اقناف کے اور دو تین ظلوں میں کیا کیلیس کی سرکار نے کوئی حکومت سے یعنیسٹی کھولی کوئی گورنمنٹ کی یعنیسٹی ہے جہاں پر جا کر غریب بچے پھوئے چاہے کسی بھی خاندان یا پاندان کا ہو وہاں تو دھانا پڑے گا غریب کو مگر میرے بھائی یہ ان کے بادیں ایسے واضح ہیں کہ کوئی واضح پورے نہیں کر سکتے دلیتوں پر ظلم ہوتا ہے دلیتوں کو اجاز کیا جاتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہر روز بلکہ ہندوستان تائم شرکار نے ایک ریپورٹ میں کہا کہ پچھلے تین سال میں اتر پردیش میں بارہ ہزار کے خریب چھوٹے بڑے فرقہ پرس راقیات پھر خیر اورنا باردات ہوئے یہ ہندوستان تائمز کی ریپورٹ ہے میری ریپورٹ نہیں ہے ورنہ پھر کل اتبار میں لکھ دیں گے کہ دیکھو اس نے پھر سے بھڑکا واشن دے گیا ہندوستان تائمز کو پڑھنا آت آئنا لوگوں کو جا کر پڑھو میں پورے آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں میرے عزیز دوست کو اور گزرگو پھر یہ دلپت پور ہے ویر پور ہے سرخرا خاص ہے کیا یہاں پر پینے کی ٹانکی نہیں بنائی گئی تھی پینے کی ٹانکی بنائی گئی اس کا امگاتن بھی ہو گیا مگر پانی نہیں آتا ٹانکی تو بنا دی اکیلیش کے من پانی نہیں آتا وہاں تیرا بکاہ سکی ہے ٹانکی بنا دی اور کہاں دیکھ دو رہیے بھائیہ ٹانکی بن گئی ہے ابھی آیا پانی آیا ابھی آیا پانی آیا پان سال ہو گیا ہے پانی آتا ہی نہیں بس ٹانکی پھر دیکھو کچھ ہو جاؤ لکنوں میں کاملے ٹرین بنا دی بھائیہ جی بیٹ گئے پپا بیٹ گئے پورا خاندان بیٹ گیا ٹرین کہاں تک گئی چار ملے ٹرین گئی واپس آگئی جو آگے بنائی نہیں مگر اتر پردیش کی عوام کو بول گیا ہم نے ٹرین چلا گیا ہائیوے ٹرین آگئے سن کیا لکنوں سے آگرا ہم بولے چلو چل چل چلیں دیکھ چلیں آخر کہاں کہاں کی ہائیوے تو ہائیوے گئے کسرے بڑے بڑے پھڑے مگر اکیلیش بولے ہائیوے بنایا سٹیڈیم بنایا علیہ جانکی کو تم نے بنایا پانی کی اس میں پانی کیوں نہیں چھوڑتے تو معلوم ہوا کہ بہت کمیشن کھا لیے تھے سب لوگ ملے کھا لیے تھے تو پانی کہاں سے آئے گا میرے عزیز دوستو اور مزرگو خبرستان نیشتل ہائیوے میں چلا گیا کیا خبرستان نیشتل ہائیوے میں نہیں گیا اگر وہی کسی بڑے سمات وادی تاکی کے لیڈر کے ماداب کی خبر ہوتی اور اس کو ہائیوے میں لیا جاتا تو کامول پڑھتے ہندوستان میں کبھی کسی خبرستان کو ہائیوے میں نہیں لیا کبھی کسی خبرستان موسیقی